نمشکر آپ سب کا میرے یوٹیوب چینل پامیسری ہیلر میں سواگت ہے آج ہمیں ایک ویٹی جن کی عمر جو ہے لگ بک اٹھائیس سال ہونے والی ہے ان کے ہاتھ کا ویسیشن کریں گے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور کلتی کل کے ہاتھ ہے کوششن یہ ہے کہ شادی کب تک ہوگی لون کب تک اترے گا میری شاپ کا کیا ہوگا خود کا گھر کب تک بنے گا میرا میری بیلڈنگ کب تک تیار میں جیسے سپوز آپ بزنس کرنا چاہتے اسے رکھ لو جہاں پر میں روکوں گا وہاں رکھ جائے گا وہاں رکھ جائیے جیسے یہ گندہ سال ہے بار بار میں یہی دکھا رہا ہوں یہاں آ کر چیزیں کیا کیا کہیں گی جب ہم انیلیسس پر آئیں گے ٹھیک ہے آئینی شروع کرتے ہیں اب یہ تو سمجھ آگئی دو رکھاؤں کے ساتھ ایک نشان پروپٹی کا بنایا ہے بنا ہے یہ یہ ہے ہمارا دس سال یہ ہے ہمارا نو سال یعنی اس پر پروپٹی کے نشان پروپٹی کے نشان یوں ٹھیک ہے یوں یہ راہو دس پر اس کے بعد یہ والے سال پر کون آیا ہوا ہے یہ والے سال پر کون ہے ایک دو یعنی دو گھر ایک کے پیچھے ایک یہاں پر میں نے یہ بات بھی کھول کر سمجھائی گیارہ سال پر یعنی یہاں سے نو سے دس سال کے بیچ میں ایک پروپٹی میٹر گیارہ سال پر یہاں پر ان میں سے ایک وقتی پیچھے والے گھر پر رہے گا یہ جو ہے یہ ڈاکومنٹیشن سے ریلیٹڈ چیزیں آئیں گی یہ ڈاکومنٹیشن سے ریلیٹڈ آئیں گی یہ اس لیے بنا دیا گیا بارہ سے تیرہ سال کے بیچ میں اس سے ریلیٹڈ ہوگا جب گیارہ پر یہ ہے بارہ پر یہ ہے تو تیرہ پر یہ ہے تیرہ پر یہ ہے تو یعنی اس پر کوئی ڈاکومنٹیشن سے ریلیٹڈ اس پروپٹی پر ہوا ہے ٹھیک ہے اب دیکھو یہ کیا سائن ہے پشتینی پرپٹی کوئی گاؤں والی یا کچھ یہ ہے پندرہ سے سولہ بیماری بھی آئی ہے اور اس میں دکھتے بھی آئی ہے یہ کون ہے پتا جی یہ کون ہے دکھو دکت سولہ سے سترہ سال کے بیچ میں اب بتاؤ ایک چھوٹا سا سائن دکھاتا ہوں جب تک یہ زوم نہیں کرو گے آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا یہ ٹرینگل کا اس کے ساتھ یہ والی ریکھا یوں بنی تھی میں بڑا کر کے بتاتا ہوں ایک یوں بنا سائن ٹھیک ہے ایک سائن یوں بنا چھٹکو سو ٹرینگل یوں بنا اور ایک یوں بنا یہ سائن یہ ہے یہ دیکھو اس کا کیا مطلب ہے اس اٹھارہ سے انیس کے بیچ میں کوئی ایک شاپ یا کوئی کام کھولنا چاہتے تھے بڑھانا چاہتے تھے یہ وہ سائن یہ کیا ہے پشتینی پروپٹی اس پر یہ کیا سائن آ رہے ہیں اس پر پشتینی پروپٹی پر یہ کیا ہے دکت کوئی آہ کیا کہتے ہیں ڈاکومنٹیشن سے ریلیٹڈ کوئی چیزوں پر بیماری بھی آئے گی اس سمیے پر انیس سال پر آئے گی اب دھیان سے سمجھنا یہ دو ریکھا آ رہی ہیں یہ تو دو ریکھاؤں کے ساتھ ایسا سائن بنائے نا یہ سمجھتے ہیں یہ 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 ٹرینگل ہے یہ ٹرینگل ہے یہ جو ٹرینگل ہے یہ ایسے بنایا ہے سمجھتے رہنا یہ ایسے ہے نا یعنی بیس سے اکیس کے بیچ میں رشتے داری کے کارن یہاں پروپلم کریٹ کسی پروپٹی پر آئے گی کم دام پر بیچی جائے گی یا بکے گی وہ بھی کارن ان کے پاپا کے گھر والوں کی طرف سے ہوگا ایک دو تین یہ کیا ہے میں نے کیا کہا تھا یہ 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 جو سائن بنتے ہیں اگر کوئی اگزام کی تیاری کر رہا ہے تو یہ گروپ اے گروپ بی گروپ سی ایسے کہا تھا نا لیکن میں نے کہا یہ تین کام اگر کوئی بزنس کر رہا ہو تو یہ تین کاموں کی طرف ریپریزنٹ کرتا ہے تو یعنی بائیس سے تئیس سال کے بیچ میں یہ کام اس کے بھی لگ رہے ہیں جس میں سے ایک کام بند ہوگا یہ دیکھو یہ ٹرینگل بنا رکھا ہے ایک کام بند ہوگا اس کے بعد پھر یہ ٹرینگل بنا رکھا اب اس سمیے پر یہ کیا ہے یہ بھی جوائنٹ میٹر ہے نا تئیس سے چوبیس کے بیچ میں کوئی دکان یا کوئی چیز مطلب جیسے کوئی بزنس ہوتا ہے اس پوائنٹ آف یو سے تئیس سے چوبیس کے بیچ میں ایک دکت آئی ہوگی کوئی کھولنے کے لیے دکان کھولنے کے لیے یا کسی کے لیے ایک دکت آئی یہ کیا ہے چوبیس چوبیس سے پچیس کے بیچ میں ایک پرپٹی بیچنے کی بات یہ جو سفید کبھی بھی کوئی سائن بن جائے جس میں سفید آیا ہو کہیں پر بھی آپ نے دیکھا ہے ہاتیلی پر سفید سائن بن جاتا ہے سفید ہو جاتا ہے it means کی وہ دکت ہے اور یہ سفید اس پروپٹی پر آیا ہو ہے میں نے کہا بیچنے کی بات اب یہ سپسٹیشس ٹھنگ چوبیس ستائیس کوئی گھر پر ہے اور یہاں بیماریاں آئیں گی یہاں بیماریاں آئیں گی یہ کٹ کے نشان لگے ہوئے ہیں یہاں آتے آتے کوئی بیمار بھی پڑے گا یہ ایسے سائن ہوتے ہیں یہ ایسے سائن چلتے ہیں یہاں پر بیمار بھی پڑے گا یہ سائن ایکچوال میں پہلے کٹ کا نشان پھر یوں کر کے یوں بنایا تھا تو یہ جو سائن ہیں یہ پکڑنے مشکل ہیں یا نہیں مشکل ہیں یا نہیں دیکھو کیسے بنایا ہو اسے ڈارک کر کے سب میچ ہوتا ہے اور جب میں ٹھوک بجا کے کہہ رہا ہوں گی ایک جس کا بھی ہاتھ ہے اس کی لائف میں ایسا ہوا نہیں تو وہ کمنٹس ڈال دے سر آپ تو بلف مار رہے ہو آپ تو جھوٹے ہو آپ تو آپ کو کچھ نہیں آتا آپ نے جو مرجس چن آپ بنا لیتے ہو اور بتا دیتے ہو مجھے تو یہاں تک کی دوسرے پام ریڈر یہاں تک کمنٹس کر دیتے ہیں یہ کیوں نہیں بولتا ہر کوئی یہ کیوں نہیں بولتا ہے میچ کیوں ہو جاتا ہے کیا میں ان کے گھر کے پاس رہتا ہوں کیا یا میں ان کے گھر میں کسی اپنے ایجنٹ کو بیشتا ہوں جاسوس کو بیشتا ہوں پتا کرنے کے لیے اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو وہ بول دے نا کہ بھئی یہ نہیں ہوا کیوں وہ چپ چپ کمنٹس نہیں کرتا مجھے اس کا مطلب میچ ہوتی ہے اس کا مطلب میچ ہوتی ہے یہ جو سائن ہے یہ اپنے آپ میں بہت بڑی باتیں بولتے ہیں دیکھو آپ کو ودیش کا میں سائن دکھاتا ہوں جو چیزوں کا وہ کیسے پکڑتے ہیں میں وہ سمجھاتا ہوں ہم نے یہاں پر بولا سپرسٹیشس ٹھنگ یہ چیز بولی تھی یہ والا سائن دیکھو یہ راہو کے پرباب پر چل رہا ہے اور یہاں پر یہ سائن ایسے کر رکھا ہے تو یعنی پہلے یہ والا ٹرینگل کو پکڑنا ہے پہلے یہ ٹرینگل کو پکڑنا ہے ستائیس یہاں ایک کام اس کے بعد ایک اور کام ایک اور کام وہ یہ والا کام یہ ہے ودیش کا ایکسپورٹ ایمپورٹ سے ریلیٹڈ ہے یہ بڑی کنسائنمنٹ ہے یہ بڑی کنسائنمنٹ ہے اس لیے یہ والا سائن بنائے ہو اس لیے یہ سائن بنائے ہو یہاں تک تو ٹھیک ہے میں نے روکا ہی نہیں اس والی لائن پر لیکن ایک چھوٹی کنسائنمنٹ یہاں پر بھی آئے گی کیونکہ یہ پیچھے سے ہی چیزیں چل رہی ہیں یہاں پر بھی یہ جو ہے یہاں آکر میں نے لکھا ہے کہ آپ کو ہٹ جانا ہے یہاں آ کر ہٹ جائے تیس سال پر اور اس سے اکتوبر مطلب آپ کا جو جنم ہے وہ اکتوبر کا ہے تو اکتوبر سے دو مہینے پہلے ہی ہٹ جائیے گا میں روک نہیں رہا آپ کو ایمپورٹ کرنے سے وہ مال بگ جانا چاہیے شادی انتیس سال سے لے کر انتیس سال دس مہینے تک ہو جانا چاہیے تیس سال پر آپ کی پارٹنرشپ میں بھی دکت آئے گی ٹھیک ہے اگر چاچا کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بزنس کرنا بھی ہے یہ دیکھو یہ ہے نا یہ وہ لوگ ہوتی ہیں اگر کوئی پارٹنر دوسرا ہے وہ اس سے ایک تیس میں ہٹتا ہے ہٹ جائے یہاں کے بعد اگر ابھی رکھتے ہو تو چاچا سے ریلیٹڈ ڈکت آ سکتی ہے ٹھیک ہے تو تیس کے بعد کریے گا اب دیکھو تیس سے اکتیس کے بیچ میں یہ والا سائن پکڑ لو تیس سے اکتیس کیونکہ کوئی بھی کام جو چل رہا ہے اس کا سنبند ودیشت بھی ہے اور آپ کا اپنا پشتینی کام بھی آئے گا دونوں کام اکٹھے آ رہے ہیں نا یہ دیکھو اکتیس بتیس یہ کون سا ہے یہ کون ہے یہ آپ کے چاچا ہیں چاچا تاؤ ہیں اکتیس بتیس تو انہیں رکھ لیا بتیس سے تیتیس سال کے بیچ میں دکت اور یہ پشتینی پروپٹی اور اس پر ٹرینگل بنا ہوئے تیتیس سے چوتیس پہ تو یہ پروپٹی آپ کی جو آپ کا ایک question تھا میری پشتینی پروپٹی سے related چیزوں پر اب یہ ٹرینگل بنے ہوئے ہیں تو یعنی یہاں پر آ کر وہ چیزیں کلیر ہوں گی اب وہ کلیر تو ہو جائیں گی لیکن جو یہ آپ کے business point of view سے یا آپ کے ساتھ جو جڑے ہوئے آپ کے چاچا ہیں یا وہ ہیں ان سے related اس سمیے پر آپ کو دکت آئے گی دو ریکھائیں آئی ہیں 35 سال پر یہاں دکت آنی ہے پھر ایک ٹرینگل دکت آئے گی ان جگہ دکت آئے گی اب جیسے ہی 37 سال آتا ہے تو میں کہوں گا پرشانی تو آپ کی merit life میں بھی 37 سال تک پرشانی ہیں 37 سے 38 سال کے بیچ میں لون اتارنا بھی ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے لون پیسہ کسی کو دے دیا تو یہ جو ڈاٹ اور راہو آیا ہوا ہے یہ نقصان پہنچا دے گا 37 سے 38 کے بیچ میں 38 سے 49 کے بیچ میں جگہ چینج ٹریبلنگ بزنس میں چینجنگ یہ کیا ہے یہ چونچ نکلی ہوئی ہے نا لیکن یہ کیا ہے پارٹنرشپ تو پارٹنرشپ آپ آگے بڑھا سکتے ہو 40 سے 41 لیکن یہ جتنا بھی کالا پڑا ہے تو یہاں دکت آئے گی 40 سے 41 اتنا آسانی سے نہیں جائے گا کھرچے ہی کھرچے ہوں گے یہ والا بزنس 40 سال تک چلے گا ایک 40 سے 41 سال کے بیچ میں وہ والا بزنس بھی چلے گا اب اس 41 سے 42 کے بیچ میں جتنی یہ چونچ والے اور یہ سائن آ رہے ہیں نا ان کے مطلب کیا ہے کہ کوئی پروپٹی آپ جو پرچیس کر رہے ہو وہ بھی جوائنٹ میں کر رہے ہو یا پارٹنر کے ساتھ یا اپنے رشتہ داریوں کے ساتھ کر رہے ہو کر لو مجھے کوئی اتراز نہیں ہے لیکن ریشو برابر ہونا چاہیے اس کا ریشو برابر ہونا چاہیے 43 سے 44 سال کے بیچ میں چینجنگ آنا جانا اب یہ جو کام ہے یہ جو کام ہے یہ جو لائن آتی ہے یہ ڈارک ہے یعنی 46 سال تک وہ کام میں دکت آئے گی ایک 47 سال سے کام آپ شروع کرو گے اس میں کنسٹرکشن کرو گے انیچہ سے 50 سال کے بیچ میں اور 51 سال تک آتے آتے یہ کیا کریں گے 51.50 سال پر لاؤسس کر لوگے ایک پراپٹی پیچنی پڑے گی تو یہاں تک تو ٹھیک ہے اس کے آگے جو ہے آپ کو الاؤنٹ نہیں کروں گا یہ سارا ایکسپورٹ ایمپورٹ سے ریلیٹڈ یہ چیزوں پر ہے اب اسی کے نیچے یہاں پر دیکھو یہ لائنیں یہاں پر بھی تو میچ کری تھی میں نے تو میں یہاں پر بھی میچ کروں گا وہ کنسرن کیا یہاں پر بھی چل رہا ہے اس ریکہ کا کنسرن یہاں ڈیڈ ہو رہا ہے ادھر جو ہے بیماری ہی آ رہی ہے تو میں وہ بھی بتاؤں گا وہ بھی بتاؤں گا تو ان کو بھی دیکھو 32 سال یہاں پر 32 سال میں تو ایک فیمل ہے اور شادی کے بعد سسرال پکش میں بھی ہوگا وہی چیز آپ کی جوائنٹ آپ کی سورے پروت پر بھی آ رہی ہے وہی چیز سورے پروت پر بھی آ رہی ہے یعنی سسرال پکش میں بھی کوئی بیمار ہے 33 سے 34 میں بھی بیمار ہے اور وائف مائکے جا رہا ہے ایک طرف تو ایسا آئے گا آپ کو لگے گا کہ میری شادی ہی نہیں ٹک پا رہی ہے میں کیوں کہہ رہا ہوں شادی ابھی نہیں کرنی ہے کرنی ہو تو 39 سال سے لے کے 39 سال 10 مہینے تک کیجئے گا اور اگر ان کے گھر میں کوئی بیمار ہے تو آپ کی ممی پر نہیں آئے گی 32 والی جو بیماری ہے ادھر وائیس ساس میں آ جائے گی ٹھیک ہے اور 31 سے 32 سال کے بیجے میں اور اگر وہ مائکے جانا چاہے چلی جائے لیکن کارن کیا ہوگا کارن یہ ہوگا کوئی بھی پروپٹی یا کچھ بھی جب تک ممی ہے ممی کے نام پر کروگے بی بی کے نام پر کروگے تو فرکشنز بڑھیں گی اور جب ممی کے بعد جو ہے نا آپ بی بی کے نام پر یا بچی کے نام پر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ ترقی کے سائن نہیں بنتے سور پر وقت پر ایسے کر کے ایسے جندگی یہ تو گندہ سائن تھا نا یہ تو گندہ سائن تھا اس نے بچایا اس نے اس کے ساتھ لیا پھر اس نے ایک ٹرینگل بنایا آپ جو بچ رہے ہو نا وہ ان کی ان ٹرینگلز کی وجہ سے بچ رہے ہیں تو میں نے کہا کیا ڈسٹرمنٹس ہے کیول چیزیں سب ملیں گی یہی کہا تھا نا چیزیں سب ملیں گی پہلے دکت اس کے بعد وہ نورمال لائف نہیں ہے صبح گئے بابو بن کے گئے اور شام کو آگئے ویڈاؤٹ ٹینشن گئے اے سی میں بیٹھ گئے اور کچھ نہیں ہوا آپ کو ایسا نہیں ہے یہاں بہت کچھ چلنا ہے سیتیس سال تک اپنی شادی بچا کر چلنا ہے ٹھیک ہے کام پہ لگا دو کوئی ورکنگ ہو کوئی بزنس کھلوا دو کچھ کر دو ٹھیک ہے وہ سارا امپیکٹ آپ کی میریڈ لائف میں نہیں آئے جوینٹ فیملی سے ریلیٹڈ رہتا ہے وہ تو رہے گئی رہے گا اور آپ کو میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ اپنے چاچاؤں کے ساتھ مت کام کرو یا آپ اپنے پارٹنرشپ سے نہیں کرو کرو لیکن گاڑی خود چلاو گے ڈیسیزنز خود لوگے بس ختم بات جہاں ان کے اوپر چھوڑی رہی کچھ دنوں کے لیے انہوں نے نقصان کر دینا ہے بس ختم بات کہ یہ ہاتھ بس یہی باتوں کو بتا رہا ہے اب میں گراف میں سمجھا رہا ہوں تو گراف جب جو چن ہوتے ہیں نا وہ دیکھو یہ کیا ہے ایک پروپٹی میٹر ہے اس میں دکت آگئی نو سال سے ہی شروع ہوئی تھی ادھر جا کر اے یہ رشتہ داری میں سے چاچا اور پاپا ٹھیک ہے ان میں سے ایک گھر ایک گھر آگے پیچھے اس میں سے ایک وقتی پیچھے والے گھر جس میں ڈاکومنٹیشن ہوگا یہ وہ ہے پھر پندرہ سے سولہ میں ایک پشتینی پروپٹی ہے اس سے ریلیٹڈ اور یہاں کوئی بیمار پڑے گا ادھر بھی اور ادھر بھی ٹھیک ہے اس اٹھارہ میں کام کوئی بڑھانا چاہ رہے تھے اس میں دکت آئے گی کیونکہ یہ بیماری بھی آگئی تھی یہ ایک پشتینی پروپٹی ہے یہ بکے گی انیس سے بیس سال کے جیسے ہی آ رہے ہیں یہ ان پر کنسرن چل رہا ہے اس لیے یہ والا سائن یوں کر کے یوں کر دیا ان کے کارن یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں یہ کیا ہے ایک کام دو کام تین کام ادھر ایک کام بند ہو چکا تھا سمجھتے رہو پھر دو کام بچے ہوئے تھے ایک یہ والا ایک یہ اور یہ پھر ایک اور کام یہاں پر شروع کرنا چاہ رہے ہوں گے اس میں دکت آئی ہوگی ایک پروپٹی پیشنے کی بات چل رہی ہوگی کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ چیزیں ہوں گی چوبیس سے پچیس سال کے بیچ میں ادھر سے کیا ہے یہ والا ایک ڈاکومنٹیشن یا سامتنگ اس سے ریلیٹڈ دکت اور اس کے بعد جو ہے کوئی سپرسٹیشنس تینگز یہاں پر 27 سے ایک کام اور یہ ہے کنسائنمنٹ بڑی والی تو کرنا ہے کرو یہاں پر لیکن یہاں شادی کو رکھوار ہو ٹھیک ہے اور پھر یہ بھی ایک ٹرینگل آیا ہوا تھا تو میں نے کیا کرا چھوٹی کنسائنمنٹ اور شادی سے ریلیٹڈ کہہ دیئے ٹھیک ہے اور ادھر دو ریکھا ہیں تو ایک پارٹنرشپ سے ریلیٹڈ دکت اور ایک کام یہاں پر آ کر بند ہونا ہے تو بیٹر ہے کہ یہ کنسائنمنٹ بھک جانی چاہیے یہاں تک آنا ہی نہیں چاہیے اور اس کے بعد جو ہے تیس سے اکتیس سال کے بیچ میں آپ اپنے چاچا کو پکڑ سکتے ہو آپ پشتینی چیزوں پر یہ پشتینی سائن 32 سے 33 پر آ چکا ہے یہ اس سے ریلیٹڈ آپ کا ٹرینگل بنا ہوا ہے یہاں پر اس کا فائدہ ملنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے اب جو فائدہ تو مل جائے گا لیکن جو بزنس پوائنٹ آف یو سے یہ چاچاؤں وغیرہ سے ساتھ جڑے اس میں دیکھتے شروع ہو جائیں گی اگر یہ والا کارن آپ کی میریڈ لائف بھی تو آپ خراب ہو رہی ہے 35 سے 37 سال کے بیچ میں اب وہاں انہیں بچانا ہے تو 37 سال تک وہ آپ کے پریوار میں رہے چیز ٹھیک ہے وہ میریڈ لائف میں نہیں آنی چاہیے ٹھیک ہے 35 سے 36 سال کے بیچ میں وہ دوسرے والے گراف میں دیکھتے ہیں 35 سے 36 کے بیچ میں ایک کام یوں ڈاٹ لیکن کام شروع کر دیا تھوڑی سی دکت کے ساتھ کام شروع کر دیا یہ کیا ہوا کٹ کا نشان یہ کون سا کام ہے یہ والا کام آپ کا ایک سپورٹ امپورٹ کر سکتے ہو یہ یوں ریکھا کا مطلب ہوتا ہے پیسے لگانا اور اس کا مطلب نقصان ہو جائے 37 سے 38 یہ گلت ہے نا تو یہاں 37 سے 38 میں بھی دکت ہے 38 کے بعد جگہ چینج یہ پارٹنرشپ 38 سے 49 میں جگہ چینج 40 میں پارٹنرشپ یعنی یہ اور وہ پارٹنرشپ کے کارن جو ہے آپ ڈسٹرپ میں رہو گے ایک کام 40 سال تک چلے گا اور ایک 40 والا کام جو ہے وہ آگے بھی چل رہا ہے اور اس میں ڈاکومنٹیشن اور پیسہ اتارنا خرچے ہی خرچے پھر ایک پروپٹی جوائنٹ پر لینا یہ جوائنٹ کی کوئی پروپٹی کا میٹر ہے 42 اور 43 میں پھر ڈاکومنٹیشن یا فرم پر کوئی بنانا تو بی بی یا کسی بچی کے نام پر کر لی جیگا 43 سے کام شروع کرنا یہ بھی کام بڑھانا یہ بھی آپ پارٹنرشپ میں رکھو گے یہاں پر آ کر چینجنگ کرنی ہے یہ دیکھو 44 سے 45 کے بیچے یہاں پر آپ خرچے ہی خرچے ہوں گے منٹل ٹینشن آئے گی اور پھر 47 تک ایک کام 47 تک اور 47 سے جو کام کر رہے ہو وہ آپ اس میں انیچہ سے 50 سال کے بیچ میں کنسٹرکشن یا کام کو بڑھانا بس یہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن 51 سال پر ایک پروپٹی جو ہے بک جائے گی یہاں کوئی کام ایسا مت کرنا دو نقصان یہاں پر ہونے ہیں 51 سال تک کی لائف بتا رہا ہوں آپ کی لائف میں اور باقی سور پروت سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہے وہ یہ ہیں یہاں پر ایک پروپٹی اس پر ایک دکت یہ ہے 26 سال 26 سے 27 سال کے بیچ میں ہی یہاں پر مجھے پہلے ہی پتہ لگیا کوئی بیمار ہوگا سمتھنگ اور یہ والی سور پروت پر یہ کیا ہے ایک رشتہ آیا ہوگا 27 میں بھی رشتہ آیا ہوگا یہ 28 والا کوئی بھی اکیمت کیجئے گا یہاں پر اور ان کے مطلب یہ ہے نیچے دیکھو ایک سائن اور دکھاتا جو اس لیس میں میں نے کہا تھا 26 سے 27 سال کے بیچ میں کوئی بیمار پڑے گا اور دکھومنٹیشن پینڈنگ پڑ جائے گا یہ سائن بنا ہوا تھا یوں اور کٹ کا نشان یہ دکھومنٹیشن کے لیے ہوتا ہے 27 کے بعد لیکن ہو جائے گا آپ کا میں نے کہا کام بنیں گے سارے لیکن ڈسٹربنس کے ساتھ پارٹنرشپ ٹوٹتی ہے ٹوٹ جانے تو آگے بڑھتے رہو تو اوورال جلدی سے فیڈبیک دے دیتا ہوں ابھی کنسائنمنٹ سے ریلیٹڈ آپ کر سکتے ہو وہ کام کر سکتے ہو یعنی ایکسپورٹ ایمپورٹ سے ریلیٹڈ وہ کام کر سکتے ہو 28 سے 29 سال کے بیچ میں وہ بڑی کنسائنمنٹ کو لے لیجے گا 29 میں چھوٹی کو لینا اور 29 سال 10 مہینے تک آپ وہ ہٹ جائیے گا یہاں سے ہٹ جائیے گا کوئی کام سے اور یہ پارٹنرشپ بھی ٹوٹے گی اور 29 سے 29 سال 10 مہینے کے بیچ میں شادی ابھی شادی مت کرانا ٹھیک ہے 30 سال کے بعد پھر میں نے لکھا کام وہی ہوگا لیکن ایک جنہ الگ ہو جائے گا 31 سے 32 میں چاچا کو بیچ میں ڈالنا ہو تو وہ ڈال دی جائے گا یہاں پر اپنا لون بھی اتار ہو گے اور مارکٹ سے لون نہیں اتار ہو گے مارکٹ سے لون نہیں لو گے دیکھو یہ سائن جو بنایا ہے یہ سائن جو بنایا ہے وہ اسی چیز کے لیے بنایا ہے ٹھیک ہے پھر یہ پشتینی پروپٹی سری لیٹڈ آجائے گا 33 سے 34 سال کے بیچ میں اس میں ٹرینگل بنا ہوا ہے وہ چیزیں ملنے لیکن پھر بزنس پر امپیکٹ آئے گا 35 سے تو 35 سال گرہ تھا ایک کام 35 سال تک چلے گا تو 34 سے 35 سال کے بیچ میں آپ نے نئے کام کو شروعات نہیں کرنی یہ کام بند ہونے کے کاغر پر آئے گا ٹریبلنگ کرو گے 35 سے 36 میں 36 سے کوئی چیز خریدنا چاہو گے اور وہ تو آپ اگر امپورٹ کرنا چاہو کر سکتے ہو 37 سال جیسے ہی ختم ہوتا ہے اس کے بعد ہٹ جائیے گا ٹھیک ہے کوئی آپ نے مارکٹ سے پیسہ نہیں لینا اگر کسی کو دے دیا واپس نہیں آئے گا 37 سے 38 سال کے بیچ میں دکھتے 38 سے 49 میں چینجنگ 40 سال گندہ 41 میں ایک کام اس میں ڈاکومنٹیشن کام اتارنا لون اتارنا پھر 42 اور 43 میں مل کر پروپٹی 44 تک چینج شفٹ ٹھیک ہے اور پھر میں نے لکھا ہے پارٹنرشپ یہاں پر بھی ہے 46 سے 46 تک خرچے ہی خرچے اور پھر 47 سے لے کے 49 سال کے بیچ میں 49 سال پچاس میں کنسٹرکشن اور اس کے بعد لوسس تو آپ کا سورہ کمجور ہے کیتو کے ساتھ شکر کمجور ہے اور ایک گروہ کمجور ہے یہ تینوں کا اپائی آپ لے لیجئے گا اگر ویڈیو اچھا لگے ساتھ میں شکر کا اپائی دے رہا ہوں اور سورے اور گروہ دے رہا ہوں سورے گروہ کیتو کے ساتھ شکر کا وہ اکٹھا نہیں دیتے اکیلا نہیں دیتے ٹھیک ہے یہ اپائی جرور جرور کرنے